پھر دو چار ہاتھ لبے بام رہ گئے پاکستان آج بھی یہ میچ جیت سکتا تھا کمپیرٹیولی بہتر بولنگ ہوئی تھی آج پچھلے میچ سے اگر ہم کمپیر کریں تو پچھلے میچ میں نے دو ستائی سن کا ٹارگٹ کھایا تھا اور آج ایک سو پچان برنس اگر بولنگ سے ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے چار اور میں اٹھتالیس رن ہم نے دیئے ہیں اس میں سے تیس رن دیئے ہیں دو اور میں تیس اور آخری دو اور میں آٹھ رن اور تین کھلاڑے آٹھ رن کے لئے ہیں تو اب ایشو یہ نظر آرہا ہے کہ ایویون لائک تو بول دو اورڑ بول وہ بھی پسند کرتے ہیں شاہین کے علاوہ شاہین تو کرتے ہی نئے بول ہے وہ بھی اور اب آباس افری ڈی بھی وہ پسند کرتے ہیں اور آمیر جمال کا سنائے قصہ آج کو ہمارے ریپورٹرز بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لئے ان سے وہاں پر ٹیسٹ میچ میں شروع میں بول نہیں کی کہ وہ پرانا گین اچھا کرتے ہیں مگر وہ آہوٹ تو کرتے جا رہے تھا تو مجھے لوجک سمجھ میں نہیں آتی تو ہاینی وی نیڈ آف نیو بولر نیو بول بولر جو آکے نیا گین تھوڑا اچھا لینڈ پر کرے اور اس سے ہمیں فائدہ پڑے گا اور پھر وہی چیز کے افتخار سے میں آج پھر بول رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ سپنر کی ضرورت نہیں ہے ان کے تو دو سپنر سکندر بلکل آج انہوں نے دو سپنر کھلایا اس لدی کے ساتھ بلکل سپنر بھی کھلایا انہوں نے آپ اسام امیر اچھی پولنگ کرا رہے تھے لیکن افتخار سے ایک آت اوبر کرا سکتے تھے میں یہاں پہ تھوڑا سا کہوں گا کہ ہمیں بیٹھے ہر بال کے پر ہم ڈسکس کر رہے تھے اسام امیر ابھی بھی تھوڑا شاٹ آف لینڈ گین کر رہا ہے جس کے مجھے ان کو پل پڑھ رہے ہیں اور ان کو یہاں کٹ پڑھ رہے ہیں اور بیچارہ جب وہ آگے کرنے لگتا ہے تو اس کو سیدھا مار رہے ہیں تو وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے صحیح طریقے سے تھوڑا سا کانفیڈنس شاید ایسا لگتا ہے اور اسام امیر میں آ جائے تو اور بہتر بولوں کے طور پر نظر آئیں گے اگین بہت طول ہیں اور تھوڑا سا گریپ بھی کرتی ہے ان کی بول آف دہ پچ آج پچ پر ترن تھا میچل سینٹنر کی ایک دو گیندے بہت زبدیس انداز میں ٹرن ہوئی اور بیٹ بھی کیا تھا بابر آزم کو